دوستو آپ نے بھارت کی عجیب و غریب رسموں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن شاید آپ ان مندروں کے بارے میں نہیں جانتے جن میں یہ عجیب و غریب رسمات ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت میں موجود کچھ ایسے عجیب و غریب مندر دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ یقیناً یہ بولیں گے کیا ایسا بھی ہوتا ہے بھارت میں وہ سب ہوتا ہے جو کہیں نہیں ہوتا کسی کو جہاں سے بھی ذرا سا بھی فائدہ ہو اسے بھگوان بنا کر اسے پوجہ جانے لگتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ایسے فیکٹس ملیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سنا نہیں ہوگا تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی یہ امیزنگ ویڈیو یہ بھارت کا ایک عجیب و غریب مندر ہے ویسے تو کسی بھی مندر میں ایک عدد مورتی دو چار جلتے ہوئے دیئے اور اس مورتی کو ماننے والے چند ہی بھگت وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں مگر مدی پردیش کے چھترپرزلے میں آپ کو ایک خجراؤ مندر ملے گا جہاں پر آپ کو کچھ ایسی مورتیاں دیکھنے کو ملے گی جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی اپنی آنکھوں اور اپنے مو پر ہاتھ رکھ لے گا یہ مورتیاں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے خوش اڑ جاتے ہیں یہ عجیب و غریب مورتیاں آپ کو مندر کے اندر اور باہر دونوں طرف ملے گی یہ ایک ایسا مندر ہے جہاں پر کوئی بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ اس مندر میں ہزاروں کی تعداد میں فہش قسم کی مورتیاں ہیں یہ مورتیاں بہت ہی نازیبہ حالت میں کھڑی ہیں لیکن پھر بھی بھارت میں کچھ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اس مندر میں جاتے ہیں اب ان مورتیوں کا کیا مطلب ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اب اس مندر کے بارے میں میں کچھ اور بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے اس مندر کو ماننے والوں کے دل پر ٹھیس پہنچ سکتی ہے اور اس ویڈیو کا مقصد ان کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے صرف حقیقت بتانا ہے نمبر دو کال بھیرو مندر ویسے تو آپ نے آج تک یہی دیکھا ہوگا کہ شراب انسان پیتے ہیں لیکن اس مندر میں شراب انسان نہیں پیتے بلکہ یہ شراب کال بھیرو کی مورتی پیتی ہے یہ مندر مدی پردیش کے اجین شہر میں واقع ہے جہاں پر اس عجیب و غریب قسم کی رسم کو نبھایا جاتا ہے اب شراب چاہے کوئی انسان پیے یا کوئی مورتی شراب تو شراب ہے فرق بس اتنا ہے کہ شراب پینے سے انسان کا لیور خراب ہوتا ہے لیکن مورتی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر کال بھیرو مندر میں اس مورتی کو شراب پلانے سے ان کی منو کامنائیں پوری ہوتی ہیں یہاں پر نہ صرف اس مورتی کو مدیرہ یعنی شراب پلائی جاتی ہے بلکہ یہاں کے بابا یعنی پنڈت بھی شراب پینے کے بعد ٹل رہتے ہیں ویسے بھگوان کی کوئی مورتی شراب پیتی ہے ایسا سن کر بہت عجیب لگتا ہے جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی چیز کا استعمال بھگوان کے لیے کیا جاتا ہے اگر اس مورتی کو شراب کی بجائے دودھ پلائی جاتا تو چلو پھر بھی بات کچھ سمجھ میں آتی لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے کہ بھگوان کال بہرو کو شراب پینے کی عادت ہے مہندی بالا جی پور میں مہندی بالا جی پور مندر بھگوان ہنمان کی بیٹھک سمجھا جاتا ہے مانا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر موجود بالا جی دیوی شکتیوں اور بری آتماؤں سے چھٹکارہ دیتے ہیں یہاں پر ہر روز کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں بھوت پریت جن وغیرہ کا سایہ ہو انہیں یہاں کے رہنے والے لوگ سنکٹ والا کہتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد لوگ زمین پر لوٹتے ہیں یہاں پر لوگوں کی آخری امید بالا جی ہی ہوتے ہیں یہاں ایک گڑے میں آگ جلائی جاتی ہے اور پھر اس آگ کو بجا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس دھوئے کے آگے پیچھے لوٹتے ہیں جو اس گڑے میں الٹا ہو کر اپنا موڑ ڈالتے ہیں اور اس دھوئے کو سونگتے ہیں اس مندر میں کچھ ایسے پنڈپی ہیں جو عورتو کو بالو سے پکڑ کر گسیڑتے ہیں اصل میں یہ ان کا علاج کرنے کا طریقہ ہے مردو کو یہاں پر الٹی سیدھی ہرکتے کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ راجستان کے پاس دیش نوک نامی جگہ ہے اسے مشک مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مندر کی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں سے زیادہ چوہیں نظر آتے ہیں یہاں اتنے چوہیں ہیں کہ آپ اپنا پاؤں بھی یہاں پر رکھ نہیں سکتے اسی بیچ اگر آپ کو کوئی سفید چوہ نظر آتا ہے تو سمجھ رہے کہ آپ کی منو کامنا پوری ہو گئی ان چوہوں کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی شردالو یعنی ماننے والے آتے ہیں وہ ان چوہوں کو لڈو کھلاتے ہیں چمتکار کی بات یہ ہے کہ اس مندر میں کوئی بھی بلی نظر نہیں آتی لوگوں کا حیال ہے کہ ان چوہوں کی وجہ سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جو بھی لوگ مختلف بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ان چوہوں کا جھوٹا کھاتے ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے ٹھیک ہو سکیں یہ ان چوہوں کو بھگوان کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ انہی چوہوں کو بھگوان کی سواری بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں پر چوہا چڑ جائے تو اس کی بھی سمجھو نکل پڑی نمبر پانچ بولٹ بابا مندر دوستو ویسے تو ہم بولٹ یعنی بائک کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں ویلنگ بھی بڑی مزے سے کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس بولٹ کی یعنی اس بائک کی پوجا بھی ہوتی ہے جی ہاں آپ نے اس سے ہی سنا بھارت کے ایک مندر میں بائک کی پوجا بھی ہوتی ہے جسے بولٹ بابا مندر کہا جاتا ہے اسے اوم بنا کا مندر بھی کہا جاتا ہے جہاں پر ایک بائک ایک موٹر سائیکل کی پوجا ہوتی ہے یہ بائک اصل میں ایک شخص جس کا نام اوم بنا تھا اس کی بائک تھی سال 1998 میں یہ شخص اپنی بائک پر اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا لیکن سڑک پر ایک حادثے میں اس شخص کی موت ہو جاتی ہے اب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ بائک خود بہت چل کر اپنے گھر آ جاتی ہے پولیس والے اس بائک کو دوبارہ سے تھانے میں لے جاتے ہیں لیکن دوسرے ہی دن یہ بائک واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جس کے بعد لوگوں نے اس بائک کو پوجنا شروع کر دیا اور یہاں پر ایک مندر بھی بنا دیا آپ کا اس بائک کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتانا دوستو بھارت میں موجود یہ ایک ایسا مندر ہے جہاں پر ایک عورت کی سیکرٹ پارٹ کی پوجا ہوتی ہے یہ بھارت دیش میں کافی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے یہ مندر نلانچل پہاڑی پر موجود ہے یہ مندر دیوی کمکھا کے نام پر بنایا گیا ہے اس مندر میں ایک میلہ بھی لگایا جاتا ہے جس میں پورے بھارت سے پنڈت آتے ہیں لوگوں کا یقین ہے کہ اسی میلے کے دوران سال میں ایک بار کمکھا دیوی کے سیکرٹ پارٹ سے خون نکلتا ہے یعنی یہ سال میں خاص تین دن ہوتے ہیں جس میں دیوی کے سیکرٹ پارٹ سے پانی کے بجائے خون نکلتا ہے دوستو یہ بھی سننے میں عجیب لگتا ہے کہ کسی عورت کے سیکرٹ پارٹ کی پوجا کی جائے دوستو اس مندر کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امیتاب بچن کا مندر بنایا گیا ہے اور اس مندر میں امیتاب بچن کی مورتی رکھی گئی ہے جس میں لاکھوں کی داداد میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں سنجی پٹوتیا نام کے ایک شخص نے دوزار ایک میں اس مندر کو بنایا یہ امیتاب بچن کا ایک بہت ہی زبردست فین تھا اس مندر میں ہر طرف امیتاب بچن کی تصویریں ہی آپ کو ملیں گی ساتھی ایک بہت ہی خوبصورت مورتی بھی جسے یہاں کے پجاری پوجتے بھی ہیں دوستو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں اگر آج بولی ووڈ کے کنگ امیتاب بچن کی مورتی بنی ہے تو کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پل سنی لیون کی بھی مورتی بنے گھڑی بابا مندر دوستو ویسے تو آپ نے سنا تھا کہ کسی بھی مندر میں لوگ جا کر دھاگا بانتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں پرشاہ چڑھاتے ہیں لیکن یہ ایک خاص مندر ہے جہاں پر یہ سب کچھ نہیں چڑھایا جاتا یہاں اس مندر کو ماننے والے لوگ گھڑیاں چڑھاتے ہیں اب ہے نا یہ عجیب و غریب چیز گھڑیاں لوگوں کا ماننا ہے کہ گھڑیاں چڑھانے سے ہماری منو کامنائیں پوری ہوں گی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے یہاں کے دیوتا خوش ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی امیر ہو جاتے ہیں اس مندر کو گھڑی والے بابا کے نام سے جارا جاتا ہے اب سوچئے کہ اگر ان میں سے کوئی گھڑی حراب ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں کہ بھگوان کا ٹائم خراب چل رہا ہے کتنا عجیب ہے نا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی جانکاری نالج ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو کے لیے گوڈ بائی